بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج کی کلاس میں ہم چپٹر نمبر ون کی ایکسرسائز کو سولف کرنے جا رہے ہیں تو چپٹر نمبر ون میں پہلے تو خیر بات شروع کرنے سے پہلے ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ بک کی جو ایکسرسائز ہے اس میں جو دیا گیا کام ہے وہ دو علیدہ علیدہ جگہ پر ہوگا ایک تو اس میں سوال جواب دیئے گئے یہ سب سے پہلا سوال یہ جو پورشن ہے جو سوال اور جواب پر مشتمل ہے یہ پورشن جرنل میں کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں کتاب میں ہی سولف کی جائیں گے اور آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے چپٹر نمبر ون میں آپ کو سولف کرنے کے لئے دیا تھا اور اس کا ایک پارٹ سولف کر کے بھی دکھایا تھا تو یقیناً آپ نے باقی پارٹ اس کے سولف کیوں گے تو اب اس کو ٹیلی کر لیں کہ وہ آپ نے صحیح کیے تھے یا نہیں کیے تھے جیسے بیلنس ہے تو بیلنس کس کام کے لئے استعمال ہوتا ہے ویٹ معلوم کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیزیں میٹر رولر صحیح میٹر رولر کیا معلوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیندھ معلوم کرنے کے لئے اس کے بعد میجرنگ سائلنڈر والیم معلوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکوٹس کا والیم اور اس کے بعد سٹاپ ووچ اسٹاپ وچ ٹائم معلوم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور تھرمومیٹر ٹیمپریچر معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یقین آپ نے ایکسرائز کی ہوگی تو اسے ٹیلی کر لیجئے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو تو اس کو درست کر لیجئے گا اچھا یہاں میں نے ایکسرائز جو سالف کی ہے تو آپ کو نظر آرہا ہوگا میں نے پینسل کام کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پینسل سے لکھا ہوا واضح طور پر نظر نہیں آرہا تھا وہ لائٹ تھا تو میں نے پینسل کیا دوبارہ سے آپ لوگ پینسل نہیں کریں گے آپ کو کتاب میں جو بھی کام کرنا ہے آپ پینسل سے ہی کریں گے ٹھیک ہے اب نیکس پیج پر چلتے ہیں یہ ہم بات کر رہے تھے پیج نمبر فائف پر ٹھیک اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر سکس پر تو پیج نمبر سکس میں پیج نمبر سکس پر پہلا سوال جو ہے گسٹر نمبر ثری ہے اور اس میں معلوم اس میں کرنا کیا ہے فلین دی بلینکز ہیں نمبر ون اب یہ بلینک کیونکہ ابھی آپ اس کو پڑھ کے سمجھنا آپ کے لئے تھوڑا سا مشکل ہے اس لئے میں ساتھ ساتھ اردو میننگ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کے لئے یہ واضح ہو جائے اور آپ اس کو سمجھ بھی سکیں نمبر ون ہے سائنٹیفک ایکفکمنٹ اس کال اپریڈس سائنس میں جو سمان استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اپریڈس ٹھیک ہے اس کے بعد کیمیکلز آر کیپٹ ان ڈیش بورڈلز کیمیکل کونسی بورڈلز میں رکھا جاتا ہے تو یہ بورڈلز کہلاتی ہیں ری ایجنٹ بورڈلز ری ایجنٹ بورڈلز نمبر تھری اڈیش ایز یوز ٹو پٹ آوٹ فائر آگ بجھانے کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے فائر ایکسٹنگشر ٹھیک ہے اس کے بعد ایمرجنسی میڈیسن آر کیپٹ ان اڈیش ایمرجنسی میڈیسن کہاں رکھی جاتی ہیں ایمرجنسی میڈیسن کہاں رکھی جاتی ہیں فرسٹ ایٹ باکس میں رکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈیش آف اینیملز این پلانٹس آر کیپٹ ان لیبارٹری لیبارٹری میں آنیملز اور پلانٹس کے کیا رکھے جاتے ہیں اسپیسیمنز کیا رکھے جاتے ہیں اسپیسیمنز لینف is میجرد انڈیش لمبائی کس میں معلوم کی جاتی ہے میٹرز میں ناپی جاتی ہے ویٹ is میجرد انڈیش ویٹ کس میں تولا جاتا ہے گرامز میں ملی گرامز ہوں میکرو گرامز ہوں کوئی سے بھی گرامز ہو سکتے ہیں اس کے بعد لیکوٹس کا ویٹ کس میں میجر کیا جاتا ہے لیٹرز میں اور اس کے بعد ٹائم میجرد ان سیکنڈز اور ٹیمپریچر میجرد انڈیش ٹیمپریچر کس میں معلوم کیا جاتا ہے ڈگری سیلسیس اور ڈگری فیرن ہائٹ بھی استعمال کرتے ہیں یہ سوال بھی ہو گیا تو آپ نے اب یہ اپنی کتاب میں خود کرنا ہے اب آگے چلتے ہیں یہ میں نے جب سمجھایا تھا تو اس وقت آپ کو دیا تھا کہ یہ کام آپ خود کریں گے تو اب آپ اس کو ٹیلی کر لیں کہ آپ نے وہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ٹھیک ہے نمبر ون یہ چیز بنی ہوئی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں میجرنگ سیلینڈر آپ کو صرف اس کے یہاں پر نام لکھنے تھے استعمال نہیں لکھنا تھا ٹھیک ہے صرف نام اس کے بعد میجرنگ فلاسک ٹھیک ہے اور اگلا آئیٹم جو بنا ہوئے اس کا کیا نام ہے پیپیڈ اور اس سے اگلا آئیٹم ڈیوریٹ تو فیلال آپ کو یہاں پر اس کے صرف نام ہی لکھنے تھے ٹھیک ہے اس طرح چپٹر نمبر ون کی ایکسرسائز مکمل ہو گئی لیکن یہاں جو کوئی سے نانسٹ دیے گئے ہیں یہ باقی ہیں یہ انشاءاللہ جب ہم آپ کو جنرل بنانے کا طریقہ سکھائیں گے تو اس وقت ان سوالات کے جوابات اور جنرل میں یہ کام کیسے کرنا ہے انڈیکس کیسے بنانا ہے جنرل کے بارے میں پوری ایک ویڈیو شیئر کریں گے اور اس میں یہ سوالات بھی آپ کو سالف کر کے دکھائیں گے اس کے آنسٹ بھی آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ ایکسرسائز آپ لوگوں نے پوری کی پوری خود کرنا ہے کتاب میں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اور اس کو سمجھنا بھی ہے کیونکہ میں نے ہر چیز کیسے میں معنی بھی بتائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں چپٹر نمبر ون کے کوئی سن آنسٹ کریں گے اور جنرل بنانے کے بارے میں آپ کو ہدایت دیں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ